نمسکار میرا نام جانیشور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کے پیچھے روز رات نو بزے ایک نئی کہانی لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں اور آج کی کہانی کا جو پشنگ ہے وہ کل سنی گئی کہانی سے شرہ ہوا ہے جو ہم کہانی سنا رہے ہیں بیہار کے ڈیر ڈیویل اپرادی رازو میہ عرف رازو گنڈا کی بٹیا کرانے والا چاکر میہ کا مرشہ را بھائی جس نے پڑھلاد کیال کی ہتیا کی بری ہتیا کی بٹیا میں اور اس کے بعد ان کے پیٹے سے پیسہ مانگے لگا پٹنا میں پٹنا میں آ کر منتری عزاز الحق کے گھر میں چھپا کرتا تھا تو آج اس باتچیت کے لیے میرے ساتھ ہے رازکمار کن اپنے زمانے کے ایک بڑے انکاؤنٹر سپیشلسٹ سواغت ہے آپ کا رازکمار کنڈ نے کتنے انکاؤنٹر کیے اپنے دور میں ساید انہیں بھی ٹھیک سے پتا نہیں ہوگا بہت کچھ تو مجھے یاد دلانا ہوتا ہے کتنی بار انہوں نے گولیاں چلائی میں کبھی کبھی بات کرتا رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ گولی تو جلدی ختم ہو جاتے تھے اور بار بار نئی گولیاں لینے پڑتے تھے صحیح بار ہاں سہر ساہ میں انکاؤنٹر کیا فدوہ میں انکاؤنٹر کیا اور پٹنا میں تو کتنے کتنے انکاؤنٹر ہوئے پتا ہی نہیں چلا میں نے کئی بار دیکھا کھون میں لٹ پت اور یہ وہ دور تھا جسے لوگ کہتے ہیں کہ بیہر میں کیسا راز تھا اور ان کی ایک ٹیم تھی جس میں راج کمار گن علاؤدین بیجی کمار منوج حریسنکر ننکشور جس کے نام سنتے ہی اپرادی جو ہیں وہ پینٹ کی لیکہ دیتے تھے اور کہاں کہاں کیا ہوا سب کچھ بتائیں گے لیکن آج ہم راجو میا راجو گنڈا اسے کیسے آپ لوگوں نے نیک کیا جو آپ ہماری جانکاری ہے کہ وہ پتنا میں پیسہ مانگ رہا تھا پھر انیل کشور یادب نے اور منطری سنکر پشاہ ٹھکریبال نے اندروت کیا پتنا کے سینئر اسپیر سنیل کمار کو اس کے بعد سنیل کمار نے آپ تینوں کو راج کمارکن علاؤدین اور بیجی کمار کو بلائیا اور کہا کہ اس کے پیچھے لگئے پھر یہ ایک منطری کے گھر میں بھی چھپا رہا جہاں سے یہ رات کو نکلا نہیں تو یہ انٹیم جو ستائیس جون اور اٹھائیس جون دوہزار ایک کو ہوا ہے کیسے اس کے پیچھے آپ لوگ پر ہے اور کیسے کیسے گولیاں چھلی دیرا کہانی بتائیں دیکھیں گانیشور جی اس میں ہم پوشٹر تھے گاندھی میدان تھانا میں اے جی تھانا انچارج تھے ہم لوگوں نے ایک اسٹی ایف کی ٹیم آپس میں بنا رکھی تھی جس میں میں اس کا انچارج تھا میرے ساتھ بیجی کمار سمی اسپیکٹر جو کشنہ پوری تھانا میں تھے وہ پسٹر تھے اللہ اودین جی اللہ اودین سمی اسپیکٹر جو پسرکارنگر تھانا میں تھے اب ڈی ایس پی ہیں آپ تو ریٹائر کر گیا ہے میں تو ریٹائر کر گیا ہوں اللہ اودین بھی ڈی ایس پی ہیں بیجی بھی ڈی ایس پی ہیں تو یہ گھٹنا ہے دو ہزار ایک کی دو ہزار ایک میں چھبیس تاریخ کو چھبیس جون کو چھبیس جون کو سنیل ایس پی صاحب نے ہم لوگ کو بلوایا سنیل کمار سنیل کمار اس سے میں سنیل ایس پی پٹنا ہوا کر دیتے ہم لوگ کو بلوایا ہم لوگ وہاں گئے تو کچھ لوگ وہاں آئے ہوئے تھے تو بتائے کی یہ بیتیا کی ٹیم ہے اس میں ایک راجو میہ کر کے گنڈا راجو گنڈا راجو میہ اس میں بہت آتنگ تھا راجو میہ کا ایک بیع پیاری کو کہ پیتا کی ہتیا ہو گئی ہے پہلات کیال کی پہلات کیال کی کیڈنیپنگ کے دوران اس کو جلدی پکڑیے راجو میہ کو تو ساید اس کا ٹھکانہ پٹنا کے آس پاس اس کا بتائے جا رہا ہے اب بیتیا کے لوگوں سے بھی جو پیسہ مانگ رہا ہے سب کو پٹنا ہی بلا رہا ہے تو ہم لوگ نے ایک ٹیم تیار کی اور ایک بیع پاری سے جو پیسہ دس لاکھ رپیاں مانگ رہا تھا وہ ہم لوگ کے ساتھ آ گیا اچھا وہ آپ لوگ کے بھروسے مند بند گیا ہم لوگوں نے اس کو بتایا کہ آپ میرے ساتھ رہیے جو پیسہ مانگے گا ٹھیک دیا جائے گا لیکن ہم لوگ جانے تو کہ کب تک ہے کور ہاں کون ہے کون ہے تو بیع پاری ہمارے ساتھ رہا ستائیس تاریک کے صبح میں اس نے فون کیا راجو میہ نے اس بیع پاری کو کہ تم جی پیو تم جمال روڈ پوسٹ آفیس کے پاس پیسے لے کر کے آؤ اس میں میرے ساتھ وہ بیع پیاری تھا بیجائے تھا سوئی اسپیکٹر آلہ او دین تھے اور میرے ایک دو سپاہی تھے ساتھ میں سے سب سادی بردی میں سب سادی بردی میں سادی بردی میں رہتے ہی تھے سارے ہتھیار سے لیس ہم لوگ تھے کوئی ہم لوگ کو کسی کوئی ہم لوگ کو جانتا پہ جانتا نہیں تھا تو جب ایک گھنٹہ ہوا دو گھنٹہ ہوا کرتے کہ جب شام ہوا جب شام تک وہ نہیں آیا تو اس نے فون کیا پھر بیپاری نے اس کو کہ ہم جا رہے ہیں گھر تو میرا پیسہ لوٹ کے کوئی لے کے بھاگ جائے گا سو ہم جا رہے ہیں بیپاری نے راجو میعہ کو فون کیا راجو میعہ اوزہ سے بولا نہیں ٹھیک ہے کل صبح میں تم بورنگ روڈ کے اویسیس بار میں کے پاس آؤ میں جرور ہاں آؤں گا اور میں پیسہ لوں گا میں نے اس بیپاری کو رات میں رکھنے کے لیے بیوستہ ہم لوگ کر رکھے آپ ہی لوگوں نے بیوستہ کر رکھے بیوستہ کر رکھی تھی ہم لوگ ساتھ میں رات میں رکھا رہا صبح میں جیسے ہی آٹھ میں پھر فون آیا ہم لوگ بولی روڈ کے لیے چل گئے ہم لوگ پاس دو ٹیم تھا ایک پتنا کے ٹیم ہم لوگ کو ایک ٹیم تھا ایک ٹیم جو بیسلیا سے آئے ہم لوگ پاس دو ٹیم تھا زہندر پانڈے تھے اس میں مالویت ہے اور لوگ بھی تھے امریس پی تھا امریس پی تھا امریس پی تھا سپاہی تھا ایک ڈرائیور کوئی تھا ساتھندر تھا وہ بھی تھا ہم لوگ انجاز کرنے لگو اسی ستبار میں کبھی چائے پیتے کبھی ٹھنڈا پیتے کبھی ٹھنڈا پیتے آپ لوگ الگ 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 بیٹھے ہماری ٹیم چائے پینے لگی ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے بھام بھی جائے ارادین اور کچھ لوگ نیچے اتر گئے پھر بھی ایک گھنٹہ ہوا دو گھنٹہ ہوا تین گھنٹہ ہوا نہیں ہے اچانک پھر پون آیا بارہ بچ کے پانچ ہم کو آبی بیاد ہے بارہ بچ کے پانچ میں فون آیا کہ پاتلی پترے گولنبر کے پاس پہنچو پیسہ لے کر ہم آ رہا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ نے چھنک دیر نہیں کی ہم ہم لوگ نے بیتیا ٹیم کو بھی خبر کرتے ہوئے ہم ہم لوگ سیدھے پاتلی پترہ گولنبر کیلئے ہم لوگ آگے بڑھ چلے چونکہ ہم لوگ بائک سے ہی تھے سارے لوگ بائک سے تھے سارے لوگ بائک سے تھے سارے لوگ بائک سے تھے بیتیا کی پولیس بھی سادھی باردی میں ہم لوگ نے اپنا یہ بنا رکھا تھا کیسے کام کرنا ہے ہم لوگوں نے دو ٹیم بنایا تھا ایک ٹیم ہم لوگ جو یہاں سے چلے ہو اس بار سے پاتلے پوترا گولمبر کے پاس پٹنا ٹیم تھی اور اسے قریب پچاس کو پچاس گج دور پورا کے طرف جو صحیحوں کو اسپطال کے رو جاتا ہے وہاں پر دوسرے ٹیم تھی بیٹی آوالی ٹیم تھی بیٹی آوالی ٹیم کو یہ تھا نیردیس کہ اگر وہ بھاگسہ ہی دھر سے گولی چلا کر کے تو آپ کو کبر کرنا چلے گی آج چھوڑنا نہیں ہے اگر وہ آتا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے چاہے فائلنگ کرے جو ہونا ہو تو آج پھلی آ لینا ہے جو ہونا ہوگا آج دیکھ لیں گے علاو دین کو تو پھلے دھمکی دے ہی تکا تھا بس وہ گھڑی آ گئی مانچ میٹ بھی نہیں ہوا وہ ایک موٹر سائجل سے ایک آیا اس کے پیچھے ایک جو بیٹھا ہوا تھا کیپ لگایا ہے ٹوپی لگایا تھا جیسی علاو دین نے اس کو دیکھا بھولا سر یہی ہے دوڑ یہ سر کا اس نے کمر سے پیسٹل نکالی دونوں ہاتھ سے دونوں ہاتھ سے پیسٹل نکالی ہم لوگ اس کے پیچھے دھوڑ پڑے اللہ دین نے بھی دھوڑ پڑا دربھاگ بس اس سے چلا ہی گولی سے اللہ دین کو گولی لگ گئے بیچارے کو چار پانچ گولیاں لگنے کے بعد اللہ دین گیرا اللہ دین نے پوری گولیاں چلائی اس کی گولی بھی اس کو لگی اس کی گولی لگی اس کے بھی گولی اس کو لگی آگنے کے بعد پورساہ کی لڑکڑا آتے لڑکڑا آتے کے بعد اس کے گرنے کے بعد بیجائے بھی دونے لگا اچانک موٹساکیل تھوڑی در سیوگ کے آگے جا کر کے وہ موٹساکیل نال کے پاس گر گئی بیتیا ٹیم کیا کھا دیتے ہیں بیتیا ٹیم جس بیتیا ٹیم پر جب بیتیا ٹیم پر بھی راجی میاں نے فائی کرنا صور کیا بیتیا ٹیم بھی آگے جیسے ہاں بیتیا ٹیم بھی آگی جیسے ہی اس سپاہی امریز سنگھ کو پیٹھ میں گولی لگ گئی جیسے ہی سپاہی گیرا ٹیم بیتیا پولیس جگہ اس کو بن گیا اور وہاں سے وہ بھاگنے لگا ٹیم بھاگ اسے کی اس کو گولی لگی ہوئی تھی آگے والا جو موٹسا کے اس کو ہم لوگ پچانتے ہی تھے کون سا پر آگی ہے وہ لڑکڑا تھے لڑکڑا تھے موٹسا کی نالے میں گیر گئی جب ہم لوگ جب سے قریب پہنچے تو دیکھے کی ایک مرا ہوا ہے اور ایک جو جس کو جو پیچھے لگا ہو چاہاں بگل کے دیوال فان کر کے ادھر چلا گیا ایک بریس پولیس اندکاری کے کیمپس میں گھوز گیا کیمپس میں گھوز گیا کیمپس میں گھوز گیا کیمپس میں گھوز گیا اور تبھی اس کے ہاتھ میں پسلتی ہے تبھی بھی فائد ہو رہی تبھی بھی فائد کر رہا لیکن آچانکہ الالہ او دین کا ہم لوگا خیال آیا کچھ لوگ سر آپ آرہ دین کو دیکھئے ہم لوگ دوڑ کے آئے آلہ او دین کو ہم لوگ اٹھائے آلہ او دین کو گھولے لگے ہم گئے آلہ او دین کو اٹھا برا سر ہم نہیں اٹھ سکیں گے لیکن اس کو پہلے ماریے ہم پہلے اس کو ماریے سر آلہ او دین کی مطلب یہ حسرت تک بھی رہے اتنا ہمت دیکھئے پانچ گولیاں لگنے کے بعد اس کی ہمت ہے سر وہ مرا کے نہیں پڑھے یہ بتائی اس کے بعد ہم لوگ سیولی تھے سارے پبلک ہم لوگ سمجھ رہے تھے آجا پبلک پبلک نے آپ لوگ سمجھ لیا سمجھ لیا اور تھانا میں جب فائری ہو رہی تھی تو دکھے پارٹلی پترہ پولیس بھی آ گئی پارٹلی پتریاں کا کی پولیس وہ دن تو بہت بڑی گھٹنا ہو جاتی آلہ او دین کو ہی سنتے آپ رہا نہیں سمجھ لیا پولیس میں کی ایک چیز یہ ہے کہ ڈرائیور گارڈ جیپسی کا پرانا رہتا ہے اس نے لوگ پہچھا کہ سارے تو انسپیکٹر صاحب ہیں گاندیا میدان کی ان کو کیوں مار رہے ہو اچھا تو ہم لوگ بھی ٹیم اس میں بہت بھاگ سے بچیں ہم لوگ مہت سو بھاگ تھا کہ ہم لوگ بچ کے اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے اس کو لات کر کے ہسپیٹل لائے انٹیم گولی کیسے چلی اس پر انٹیم گولی اس پر اللہ او دین جب جس میں فائری ہو وہ بھی ٹھیک دیوالی کے بیترہ گوز گیا تھے ت طرح ٹھیک کر رہا تھا ٹھیک دیوالی کے بیترے گوز گیا تھا ٹھیک دیوالی کے بھی ٹھیکی کر دوتھے وہ ٹھیک ہل دÓڑا's چانے پہڑ دوبارے ہم لوگ بھ jogo Duty coach چلی اچھا چلنے کے بعد بھہتے گولی کی آؤتے بند ہو گئی ہم لوگ سب سارے لوگہ ہوسپیٹل لائے اچھا اس کی پاچان ہو گئی اس himself اس کے بعد اس کی پہچان نہیں ہوئی تھی جب اسپطال پہنچ گئے اس کی بھی ڈیڈ بڈی جب اسپطال آگئی تو اس کے بعد حلہ یہ ہوا کہ صاحب وہ مرنے والا ارمان میاں تھا جہان آباد گیا کرنے والا ہے جہان آباد کرنے والا تھا وہ مونتر سانگل چلا رہا تھا وہ بھی گولی چلا رہا تھا دونوں کا پاس ہاتھیار تھا دونوں کے پاس سینیٹی فائی ممیں کا پسٹل رسین میرا رسین میرا رسین پسٹل دونوں کے پاس برامر دوا اورство اپنے موبائل فرم برامر دوا یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اس فرم کا فر بات بھی نکالا گیا تو کیا ہوا بہت کچھ ہوگا بہت کچھ اللہوں کے نمبر ہوں گے بہت لوگ کے نمبر ہیں اس میں اب چھوڑیے بات تو آگی جو جن وہ بھی نہیں ہے جن کا نمبر وہ بھی نہیں ہے جن کا نمبر ہے وہ بھی نہیں ہے میرا اوچت نہیں ہے ہاں ہاں یہ بہت بہت سنتے ہیں اس سے تو ایک دن آپ کو ایرپورٹ پر ملاقات ہو گئی تھی یہاں نام نہ بلیں تو ہاں ملاقات پر تھی ملاقات ہو گئی ہاں ملاقات ہو لیکن یہ انکاؤنٹر دن میں دن دہارے ہوا تھا یہ پتنا پولیس کیلئے پرتشتہ کی بات تھی ہم لوگ ٹاسک فورس کے لئے ہم لوگ کے پولیس پر پلیجیسے لوگ کیلئے مجھے وہ گھٹنا یاد آتی ہے جسے میں کبھی نہیں بھول پا ہوں گا چیها نیس کا تھا تو اب گ جل رہی تھی تکتیا ہے جب اپ گھلیات چل رہی تھی تو آپ کے ساتھ دوگا資وں کی بھی تھا آپ پیاری صحیح ہو بیپیاری وی ایک lookroveiiorders um cheap uh کوئیہ خواص پر آیا تھا سناس اتفاق تھے لست بiquement ا کے ل craziest خوار cap جو عالی ہے جب شد و یادی را گئی بہت لوگ آئے sewn را تنمونی چاہی میں بہت کم ایسا دکھا گیا ہے اللہ کی دادکماں جی یہ بتائی کہ ٹھیک ہے اب تو یہ راجیو میاں اور یہ مارا گیا جس کو علی اور عرمان کی بات کر رہے ہیں اس دن کیسا لگا تھا مجھے لگتا یہ سب سے کتھل موٹھ بھیر تھی سب سے کتھل موٹھ بھیر میری نوکری کی وہ سب سے ٹف موٹھ بھیر تھا کہ ایک دردان تھا پرادی سے اس قدر لڑنا جس کو جراز بھی موت کا کوئی ڈر نہیں تھا ہم لوگ کا بھی ہم لوگ کی جو جان تھی وہ بھی خطرے میں تھی کبھی بھی ہم لوگ کو گولی لگ سکتھی اور جب آلاودین صاحب میں تھا ان کو لگی اہاں گیرا ہوا تھا گولی تو درادان کدھر سے آئی تھی پتہ نہیں چل رہا تھا اتنی گولیاں چل رہتی اس میں ایک چپسی رہا تھا کہ بچوں کا جان بچانا بچانا چھوٹے بچے جو ڈرمسکول کو آئیتے اس سے گارجین سب ڈر رہے ہوئے تھے ساری گاریاں روپی ہوئی تھی ایک گاریاں ادھر کی ادھر گاریاں ادھر کی سب سارے گاری ہو گئی تھی کہہ پورا یہ ہم لوگ نے موبائل جس سے جب بات ہم لوگ کرنے لگے اپنے آپسٹر کو سوچنا دیکھنے جب فون نہیں لگ رہا تھا تو کھا کس طرح سوچنا پہنچایا گیا ہم لوگ اسپتال پہنچے علاودین کو گوز میں لے ہوئے ہم لوگ تھے گاری میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ پہنچے ہم لوگ پہنچے پہنچے اس کے بعد علاودین کے جان بچ گئی اور پھر بیجے کے بیو سارے لوگ ہسپتال آئے رات میں اگرواد صاحب سارے ڈاکٹر پہنچ گئے تھے اتنی موٹھے رات نے کی کبھی در نہیں لگتا تھا پریبار والے نہیں سوچے تھے میں نے دیکھا تھا ایک در پہ تو خون سے لٹھ پت آپ پہنچے تھے اور اپنے گھر جا رہے ہیں دیکھیں گھرانسور جی نوکری سبھی لوگ کرتے ہیں سارے پولیس وفسر کا نوکری کرنے کا الگ لگ سارے پولیس وفسر نے ہمیں بتایا تھا کہ نوکری تو سبھی لوگ کرتے ہیں کیونکہ کوئی کوئی جو ہوتا ہے پولیس وفسر اس کے نوکری کے ایک یاد کوئی نوکری رہا تھے تو میں کچھ سرو سے تھا کہ صاحب کچھ کچھ کرو تو چیلنج کر کے کرو چلنج کر کے سارے پتنا میں رہ کے پتنا میں نام نہیں ہو بہادرور نہیں ہو پولیس تو نوکری کیا کرنا ہے پہلی بار بولی کب چلائی تھی پہلی بار ہم کوئی یاد ہے اسے میں Shift spi ڈاکٹر آج вин Ouais کمار ہوا کرتا تھا کوئی یاد ہے اس میں نونو شنگait ki انکہ پést ساتھ آپ جانتے ہیں تو ساتھ اسی کے توہ میں ہم لوگ راج دیوスنگھ کی ہتھا کے بعد ہاتھا کے بعد آپ سب لوگ سیامدیو سنگھ سامدیو کسONGہ کی ہتھیا ہے نہیں سامدیو کی ہتھیا ہے راج دیو کی ہتھیا ہے رامدیو سنگھ پڑھ Oui کم Ар Lin تو میں ہم عالی دکٹر آج винہ کی پر تو ہمت سے کرو پہلی گوڑی بلدتا ہے کہ ایٹی نائم یا ایٹی 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 سیبن اچھا اس کے بعد تو میرا دیوارلو کبھی رکا ہی نہیں دیوارلو کبھی رکا ہی نہیں جب بھی کچھ گھٹنا اس طرح کا پر آدھی ہوتے تھے کسی پر جولم کرتے تھے کوئی بھی ہتھیا کر دیتے تھے تو ہم لوگ جب اس کا باز گھاٹ میں دیکھتے تھے اس کی استھیتی تو بڑا دیا لگتا تھا کہ ایک مرساگل چھننے کے لئے کسی کا جان نہیں لینا کہاں تا کچھ چھوٹا چھوٹا بچے جو گوڑ میں تھے آچھل پکڑ کے آگ دیتے تھے اس کی بچہ دیتا تھا بہت طرح ساتھا تھا تو کچھ کیا ہم لوگ اپنے جیون میں اور جو بھی کیا اچھا کیا سارے پدک راستپتی پدک رادوین کو بھی ملا ہے بھیجے کو بھی ملا ہے مجھے بھی ملا ہے آپ کو تو کئی پدک ملے مجھ سے بہت پدک ملا کتنے کی نیپنگ میں پدک ملے ہیں کتنے کی نیپیں بیہار کا آپ کی نیپیں ڈھاک دی لیجی ایک سے چندرہ ہو ڈاکٹر وہ تھے یہاں آرسی رام آرسی رام ہو سارے کی نیپیں یہاں بھی لگ بھک ہم نے سنجھا اس سرکار میں اور اچھا پتنا میں ہم لوگوں نے کام کیا چکہ ٹیم ور کا ایک کام ہے لیکن ہم میں ایک چیئے کہوں گا ریبولور تو صحیح رکھتے ہیں لیکن چاہیے کلیجہ چلانے کیلئے کلیجہ چاہیے چلیے تو دیکھئے اپنے سنا راج کمان کرنے کیا کہانٹی میں تو سبھی رکھتے ہیں کلیجہ چاہیے اور جب کلیجہ ہوگا تو اپرادی دور بھاگیں گے ہی اپرادی بیل میں گھوسیں گے ہی یا تو سانت ہو جائیں گے یا مارے جائیں گے تو آج ہم نے آپ کو کہانی سنائی خبروں کے پیچھے میں اس انکاؤنٹر کی جس میں راج امیہ مطلب راج اگنڈا مارا گیا ساتھ میں ارمان اور فالی بھی تو ایسی ہی کئی کہانیاں کل پھر ملیں گے رات کو نو وزے اور اس میں آگے بتائیں گے کہ اس الہوتین کے بارے میں جسے پانچ گولیاں لگی اس موٹ پیر میں اس کا کیا ہوا کیسے بچا کتنا سنگز کرنا پڑا اور پھر پٹنا کے لوگوں نے اسے کتنا پیار کیا تو آپ دیکھتے رہیے اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل خبروں کے پیچھے کو سبسکرائب نہیں کیا تو جرور کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو فیس بک پیس کے مادین سے دیکھا ہے تو پیس کو لائک کیجئے گا ایک اور انرود کہ آپ میرے ساتھ کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہیں یا سیدھے طور پر سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو مجھے گیانشتوالائب at directgmail.com پر mail کر سکتے ہیں سنشفت جانگاری لکھیں اپنا نمبر بھی لکھ کر بھی سکتے ہیں جھوٹھونے پھر ہم آپ سے سمپرک کریں گے اور آپ کی پہچان کو گوپ نیے رکھیں گے یہ میری سربوچ پیاریٹی ہوتی ہے تو آج کیلئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت ڈھنیواز